اس وقت تیل عویب میں موجود ہے اور یہاں پر ان لوگوں کے لیے پردرشن چل رہا ہے جن لوگوں کو حماس نے کڈنیپ کر رکھا ہے ان کو جل سے جلد اسرائیل واپس لانے کی مانگ چل رہی ہے روز صبح سے یہاں پر لوگوں کا اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں ایک کینڈل جلایا گیا ہے اور لوگوں کو واپس لانے کی اپیل کی جارہے اسرائیلی جھنڈے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور لوگ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ یہی مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے اپنوں کو جل سے جلد واپس لائے جائے کیونکہ ساتھ اکٹوبر سے حماس نے اسرائیلی ناغرکوں کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے جنہیں گازہ پٹی اپنے ساتھ لے گئے تھے اور کچھ ودیشی ناغرک بھی حماس کے قبضے میں بتائے جا رہے ہیں حالانکہ حماس نے دو امریکی ناغرکوں کو رہا کیا ہے جس میں قطر اور مصر کی مدہستہ شامل تھی اس کے بعد ان دو امریکی ناغرکوں کو رہا کیا گیا تھا لیکن ابھی بھی دو سو بیس سے زیادہ اسرائیلی اور ودیشی ناغرک حماس کے قبضے میں ہیں کس حال میں ہیں وہ کیسے حالات ہیں کیا انہیں کھانا پانی مل رہا ہے کیا انہیں علاج مل رہا ہے کیا وہ بہت زیادہ گھائل استطی میں ہیں کیونکہ اپنوں سے دور ہیں اور یہی چنتہ یہاں انہیں تیلویب میں دکھائی پڑ رہی ہے اور اسی لئے کچھ اس طرح کے پوسٹر کے ساتھ میں آپ دیکھئے اس طرح کے پوسٹر یہاں پر لگائے گئے ہیں جو لوگ ہاتھوں میں لے کر یہاں پردرشن کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھئے بہت سارے میسیج یہاں پر لکھے ہوئے ہیں free our children now یعنی ہمارے بچوں کو ترنت رہا کریے یہ مانگ اسرائیل کی جنتہ کر رہی ہے یہاں نتنہ ہاؤ سرکار سے بھی یہ مانگ ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کئی دیشوں کی سرکاروں کا یہ دباؤ اسرائیل کے اوپر ہے کہ جب تک ہماس سے بندکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی ہے تب تک گراؤنڈ آپریشن لانچ نہ کیا جائے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ایک بڑا پروٹسٹ ہمیں دکھائی پڑ رہا ہے اور ایک ہیسٹیک بھی یہاں پر چلائے جا رہا ہے ہیسٹیک برنگ دیم ہوم ناؤ یعنی انہیں جلد سے جلد واپس لائیے ساتھ اکٹوبر کی ڈیٹ میں یہ ہیسٹیک ابھی تک چلائے جا رہا ہے ایک بڑا آندولن آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کی جنتہ کر رہی ہے ان لوگوں کی واپسی کو لے کر جو ہماس کے قبضے میں ہیں جنہیں ہماس نے کڈنیپ کر رکھا ہے میں موجود ہوں اور تیلویب کی سڑکوں کے کنارے اس طرح کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور جس میں لوگوں کو رہا کرنے کی مانگ کی جاری جسے ہماس نے کڈنیپ کر رکھا ہے پہلی تصویر میں یہاں پر میہ شیم کی دیکھ رہا ہوں جو اسرائیلی فرنچ ہے اکیس سال کی جنہیں ہماس نے ریم میوزک فیسٹیبل سے اپنے قبضے میں لیا تھا اور ساتھی آپ دیکھئے یہاں پر بہت ساری تصویریں لگائی گئی ہیں کئی میسیج لکھے گئے ہیں ساتھی برنگ دیم بیک تصویروں کے ساتھ میں یہ لگایا گیا کڈنیپڈ بائی ہماس کچھ اس طرح کی ڈیمانڈ یہاں پر سرکار سے کی جاری کہ جلد سے جلد ان ناغرکوں کی واپسی کی جائے اور یہاں ساتھی اسرائیل کے جھنڈے بھی لگائے گئے ہیں بہت بڑا پردرشن اسرائیل میں تلویب میں چل رہا ہے لوگوں کی رہائی کو لے کر کیونکہ دو سو بیس لوگ کس حالات میں ہیں ان کے پریوار کے لوگوں پر کیا بیٹ رہی ہے وہ زندہ ہیں بھی کی نہیں ہیں انہیں کھانا پانی مل پا رہا ایک نہیں مل پا رہا یہ بہت بڑا یہاں پر سنکٹ ہے اور اسی سنکٹ کے بیچ یہ لکھا گیا ہے دیکھئے بچوں نے ہاتھ سے لکھا ہے انہیں جل سے جلد گھر لائیے اور اس طرح کے میسیج یہاں پر دیے گئے ہیں ایک بڑا ستندیش یہاں تلویب کی جنتہ دے رہی ہے سرکار کو کہ جل سے جلد بندھکوں کی رہائی کرائی جائے کیونکہ یہ یدھ جاری ہے ساتھ اکٹوبر سے اس یدھ کی شروعات ہوئی ہے اور اس یدھ میں اب تک اسرائیل کے چودہ سو ناغرکوں کی موت ساڑھے تین ہزار سے زیادہ ناغرک گھائل بتائے جا رہے ہیں اور ساتھی دو سو بیس سے زیادہ ناغرک ابھی بھی ہماس کے قبضے میں ہیں اور اسی لیے یہ بندھک جو حالات ہے وہ اور زیادہ چنوٹی پون بنتا جا رہا ہے